علی بی پہلا سوال آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتے ہوئے جو زخم لگے ان کی جو گنتی شیعہ ذاکرین کی طرف سے بدلائی جاتی ہے ان کی کیا حقیقت ہے سنیوں کا موقف کیا ہے کہ حسین علیہ السلام پر کتنے مظالم ہوئے تھے شیعہ ذاکرین کا تو مجھے نہیں پتا لیکن لوجیکلی سپیکنگ جب ہزاروں کے لشکر میں ایک شخص گھر جائے اور تلوار سے کوئی شخص اس کا مقابلہ نہ کر سکے وہ ایسی تلوار چلائے اور اس کے حال میں وہ تلوار ہے جو رسول اللہ کی تلوار ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے امام زیمال عبدین جب شام سے واپس آئے ان کے پاس نبیل اسلام کی وہ تلوار تھی جو حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کے پاس آئے امام سجاد جو کے بیٹے تھے مسور ابن مخرم آئے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ مجھے دے دیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بران آپ کے غالب آ جائے گی آپ سے چھین لیں کہ میں یہ نہیں دوں گا اور وہ تلوار وہ تھی جو رسول اللہ کی تلوار اس میں الفاظ ہے یہ رسول اللہ کی تلوار جو مولا علی کے پاس رہی اور مولا علی نے جنگ جمل صفین اور نہرمان رسول اللہ کی تلوار کے ساتھ لڑی ہے اور وہ تلوار پھر مولا حسن کے پاس آئی پھر مولا حسن سے مولا حسین کے پاس کربلا بھی مولا حسین نے اس تلوار کے ساتھ لڑی ہے وہ رسول اللہ کی تلوار دیکھ لیں جی کس تلوار کے خلاف کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کوئی سامنا کر تو نہیں سکتا تھا لڑائی پھر تیر انداز مقرر کیے گئے سیکڑوں کی تدار میں جنہوں نے آپ پہ تیر چلائے یہاں تک کہ آپ زخموں کی تاب نہ لاکر زمین پر گر پڑے پھر جا کے تلوار کے ذریعے بار کیا گیا اور آپ کا سرکاٹہ نہیں ان لوگوں پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا اور پھر وہ جو سی بخاری میں سرکاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے دشت میں لکھا اور وہ چھڑی مارنے لگا اور ان کی حسین میں قرام کیا تو نظر ابن مالک نے کہا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے نمشدر حسین ابن علی تھے سی بخاری 3748 تو میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں شیعہ ذاکرین جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا حضرت حسین کی شہادت اور ان کو لگے وے زخم ریالیٹی اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ ہو اللہ جب ساکڑوں لوگوں کے تیر چلائے جائیں تو جسم میں کوئی ایک انچ بھی جگہ باقی نہیں رہے گی کہ جہاں پہ سیدنا حسین ابن علی کو زخم کر لگی میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ زخم ہے جی طرح وہ بیان کر رہے ہیں ساکڑوں لوگوں کو زیادہ زیادہ